خوشبو اب کونچ لگائی جائے یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے پہلے تو دیسی خوشبویں استعمال ہوتی تھی یعنی وداوٹ الکوہل خوشبو استعمال ہوتی تھی اب یہ کہ الکوہل کے ساتھ ہیں اس پرسنٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہوگا بہت سے لوگ معلوم کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھئے کہ ویسے شراب خمر کو شریعت نے حرام کیا ہے الکوہل کی ممانعات پر قرآن و حضیف میں کچھ نہیں ہے تو فقہہ نے دیگر چیزوں پر نشاور چیزوں پر جیسے شراب خمر وغیرہ ان پر قیاس کر کے الکوہل کو بھی منع کیا اس کے استعمال کو لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایک شرع قیدہ ذابطہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو فقہہ نے منع کیا اپنی ذاتی رائے سے اشتہادی مسئلہ ہوتا ہے اپنے اشتہاد کے ذریعے منع کیا اگر وہ چیز لوگوں میں بہت زیادہ عام ہو جائے تو پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی ذاتی رائے سے لاکھوں لوگوں کو گناہگار قرار دیں اور ان کی نمازوں کی بربادی کا سامان کریں یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ خوشب والکوح والے لگانا یہ ناپاک ہے تو لازم بات ہے کہ گناہگار ہوگا ناپاک چیز استعمال کرنے سے اور پھر جب یہ جاکے نماز پڑے گا تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ ناپاکی کے ساتھ نماز نہیں ہوتی ہے تو پھر فقہہ اپنی ذاتی رائے کو واپس لیتے ہیں تو یہاں دونوں طرح کی ذمہ داری ہے دیکھیں پہلے ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کو آنے والے خطرے سے دور رکھنے کی کوشش کی جائے تو جہاں پہ قرآن حدیث کا واضح حکم نہیں ہوتا فقہہ غور و تفکر کر کے اپنے ذمہ داری محسوس کر کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں یہ نہ کریں تاکہ لوگ اس سے بڑے جرم میں مبتلا نہ ہو جائیں لیکن جب اس کے خلاف چیز معاشرے میں رائج ہو جاتی ہے اور یہ کوئی پری پلان نہیں ہوتا اگر لوگ کہتے ہیں کہ علماء کو تو مخالفت کرنی کرنی ہے چلوہ لوگ تم بھی کرو تم بھی کرو تم بھی کرو ایسا نہیں ہوتا غیر محسوس طریقے سے فقہہ کا قول کسی کے پاس نہیں پہنچ پاتا یا پہنچا ہے تو وہ توجہ نہیں کر رہا ہے اور اس کے خلاف عمل رائج ہو جاتا ہے تو پھر فقہہ اپنی ذاتی رائے سے لوگوں کو گناہگار قرار دینا ان کی عبادات کی بربادی کا سامان کرنا یا ان کی عبادات کے نہ ہونے کا حکم دینا پسند نہیں کرتے ہیں وہ اپنے رائے کو واپس لے دیتے ہیں اور جواز کا حکم دے دیتے ہیں اس کو شرع استعلاع میں عموم بلوہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ جب کوئی بہت زیادہ عوام میں چیز رائج ہو جاتی ہے جس کو کہتے ہیں ممنوع چیز اور قرآن و حدیث سے اس کی ممانعات پر کوئی سریح واضح حکم بھی نہیں ہوتا ہے فقہہ نے اپنے ذاتی رائے سے منع کیا ہوتا ہے تو پھر عموم بلوہ کی بنیاد پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو ان چیزوں سے روکیں گے شدید حرج میں افتلا ہوں گے بہت زیادہ کیونکہ عادت چھڑوانے میں شدید حرج ہے اور پھر یہ بہت زیادہ راسخ ہو چکا ہے رائج ہو چکا ہے یہ چھوڑتے چھوڑتے بھی اگر ہم لگاتار بھی محنت کرتے ہیں بہت ٹائم لگے گا تو پھر کیا اس دوران ہم یہ کہیں کہ آپ کے کپڑے ناپاک ہیں اور آپ کے نمازیں نہیں ہو رہی ہیں پھر وہ کپڑے جس پہ یہ الکول لگایا اگر اس کو واشنگ مشیمل ڈالے تو جن میں نہیں ہیں کپڑے وہ اس کے ساتھ دھل گئے وہ سب بھی ناپاکی کا حکم دے یا نہ دیں تو بڑے پیچھی دیا ہیں لہٰذا پھر فقہہ نے سرائے کو واپس لے لیا فی زمانہ اس دور میں الکول کا استعمال یعنی اس پر اسنٹ وغیرہ کا شرعہ بلکل جائز ہے اس سے کپڑے پاک ہی رہیں گے اور اگر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑھے گا بلا کراہت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں